ہیلو ویلکم بیک ٹو ڈیزائن انسٹریٹوٹ اور آج میں آپ کی لئے لے کر آگے ہوں ایک اور فلور پلان جس کا سائز ہے ہمارا اٹیس بائی ساٹھ جو اس کی فرنڈ اور بیک ہے وہ ہماری اٹیس فیڈ ساٹھ سات انچ ہے اور جو اس کی ڈیپس ہے وہ ہماری ساٹھ فیڈ ساٹھ چار انچ ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے تھری بھی اچھی اچھی ہے سیٹ یہ ہمارا فرسٹ فلور کا پلان ہے یعنی یہ پہلی منزل کا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے اپ اوپر آ جاتے ہیں اسٹرکیس سے جیسے آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو فرسٹ فلور پل آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک ڈور جو کی تین فٹ کا ہم نے آپ پر دیا ہوا ہے اس سے آپ انٹر کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس سے انٹر کرتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سامنے لو بی جس کا سائز ہم نے دیا ہوا ہے چودہ فٹ بائی 33 فٹ نو انچ ہی ہم نے یہ لو بی دی ہوئی ہے لوبی کے رائٹ والے سائٹ میں ہم نے بنایا ہوا ہے پہلا بیڈ روم اس کا دور ہم نے یہاں سے دیا ہوا ہے اس بیڈ روم میں ہم یہاں سے انٹری کرتے ہیں اس بیڈ روم کا ہم نے سائز دیا ہوا ہے گیارہ فٹ بائی چودہ فٹ کا ہم نے بیڈ روم بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس بیڈ روم میں ایک اور دور دیکھنا کو ملتا ہے جو کہ ایس پر ریکوارمنٹ سٹور میں جاتا ہے اس سٹور کا ہم نے سائز دیا ہوا ہے 11 feet by 5 feet کا منہ سٹور بنایا ہوا ہے اور اس bedroom کے منٹیلیشن کے لیے ہم نے 4 feet کی ونڈو لگا دیا تاکہ یہاں سے اس کا فل ونٹیلیشن ہوتا رہی اسی کے برابر میں ہم نے ایک اور bedroom بنایا ہوا ہے اس کا دور ہم نے اسے دیا ہوا ہے یہ دور ہم نے 3 feet کا دیا ہوا ہے اس میں امینٹری کرتے ہیں اس bedroom کا ہم نے سائز دیا ہوا ہے 11 feet by 14 feet کا ہم نے bedroom بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے پانچ فٹ کی ونڈو جو کہ ہم نے پیچھے وینٹلیشن کے لیے دے دی ہے اب چلتے ہیں لو بی کے لیفٹ والے سائیڈ جیسے ہی آپ لو بی کے لیفٹ والے سائیڈ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کچن جس کا دور ہم نے آسے دھائی فٹ کا دے دیا ہے اس کچن کا سائز ہم نے دیا ہوا ہے گیارہ فٹ بائی نو فٹ کا ہم نے کچن بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہم نے کچن میں ڈالی ہوئی ہے بات کرے اگر اس میں وینٹلیشن کی جو اس کے لیے ہم نے آپ پر دو فٹ کی ونڈو لگا دیا ہے تک یہاں سے اس کا فل وینٹلیشن ہوتا رہے اس کے برابر میں ہم نے چار فٹ سات انچ کا وائد اوپن چھوڑ دیا ہے اب بات کرتے ہیں لیٹ اور بات کی لیٹ کے لیے ہم نے یہاں پر دھائی فٹ کا دور دے دیا ہے ہم نے لیٹ کا سائز یہاں پر دیا ہوا ہے چار فٹ بائے پانچ فٹ کا لیٹ بنایا ہوا ہے جسٹ اسی کے برابر میں ہم نے بنایا ہوا ہے بات جس کا دور ہم نے یہاں سے دے دیا ہے بات کا سائز ہم نے دیا ہوا ہے چار فٹ نو اچھ بائے پانچ فٹ کے ہم نے بات بنائے ہوئی ہے اب آگے چلتے ہیں جیسے آپ آگے جاتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تیسرا بیلڈ روم جس کا دور ہم نے یہاں سے دے دیا ہے اس بیلڈ روم کا ہم نے سائز دیا ہوا ہے گیارہ فیٹ بائی چودہ فیٹ کا ہم نے بیلڈ روم بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے وینٹلیشن کے لیے پیچھے پانچ فیٹ کی وینڈو جو کی اس کا وینٹلیشن کریں کہ یہاں سے اس کا فل وینٹلیشن حضر ہے ان کے ریکوائرمنٹ تھی سری بھی اچھ کے ساتھ ہمیں تین ویلڈ روم بنائے تھے پہلا ہمارا یہ ہو چکا ہے دوسرا ہمارا یہ رہا اور تیسرا بیلڈ روم ہمارا یہ رہا یہ ہماری کچن یہ ہماری لیٹ اور یہ ہماری بار اب بات کرتے ہیں ہم اپنے open trace کی اس کے پیچھے کی اور ہم نے open trace دے دیا اس کے دور ہم نے یہاں سے تین فیٹ کا دیا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ open trace پہ آتے ہیں اس کا سائز ہم نے دیا ہوا ہے 35 فیٹ سری 38 فٹ 37 ایچ بائی 15 فٹ 34 ایچ کا ہم نے open trace دیا ہوا ہے لوبی کے وینٹلیشن کے لئے ہم نے اس ڈور کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ اور اس ڈور کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ بھی وینڈو لگا دی ہے اب بات کرتے ہیں ہم اپنے پروڈیکشن کی جیسے ہم بالکنی کہتے ہیں فرسٹ فلور پر وہ مارا پروڈیکشن بھی ہوتا ہے آپ یہاں سے آئیں گے تو آپ کو تین فٹ کا یہاں پر یا پھر آپ ڈھائی فٹ کا بھی پروڈیکشن یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر بالکنی کے لئے جنگا چھوڑ دی ہے تو میں نے آپ کو 38-2-60 کے پلان میں سبھی کچھ بتا جائے اگر آپ کی ریکوارمنٹ سے سمیچ ہو رہی ہے تو آپ اس سے کچھ آئیڈاس دے سکتے ہیں ادروائز آپ ہم سے کونٹرٹ کیجئے جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہوگی ہم آپ کو فلفل کر کے آپ کو سینٹ کر دیتے ہیں تینکیو ویری مچ ہمارا کونٹرٹ نمبر آپ کو تھمنیل پر مل چاہے گا